تمام مسلم ممالک تم لوگ کیا سو گئے ہیں کیا تمہارے کو ساپ سون گیا کیا اسلام یہی بولتا ہے کہ ظلم کو برداشت کرو ارے ظلم کرنے والا ظلم سہنے والا ظلم کو دیکھ کر چھپ بٹنے والا وہ بھی ظالمہ میں سے ہے خالی فلسطین میں اسرائیل جب ظلم کر رہا ہے خالی وہاں تک کہ نہیں ہے کبھی یہ چیز تمہارے اپر آئیں گی اور یہ اللہ کے بندوں اسلام کیا بولتا ہے تمہارا کو دین جاننے والا اسلام کی پہر بھی کرو تم کم سے کم تم آواز تو اٹھو تمہاری ہمت ہے تم روک سکتے ہیں کہ وہ ظالموں کے اپر جیسا کہ فران کی آج میت پڑے بھی ہے نہ زمین جگہ دیری نہ آسمان نہ سمندر تم لوگوں کا یہ فلسطین میں جو ظلم کریں ان کا حال ایسائی ہوں گا اسرائیل کا ایسائی ہوں گا مجھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہاں پر ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں جو فلسطین میں جو ظلم زیادتی معصوموں کے اوپر عورتوں کے اوپر بوڑھوں کے اوپر اسکولوں کے اوپر مسجد کے اوپر مسجد اقصہ کے اوپر اور اسکول مسجد مندیر ہر چیز کے اوپر جو ظلم زیادتی چل رہی ہے وہ ظلم زیادتی ختم کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں میں ہمارے تمام مسلم ممالک سب یہ میرا میسیج دینا چاہتی ہو کہ تم لوگ کیا سو گئے ہیں کیا تمہارا کو ساپ سون گیا کیا اسلام یہی بولتا ہے کہ ظلم کو برداشت کرو ارے ظلم کرنے والا ظلم سہنے والا ظلم کو دیکھ کر چپ بٹنے والا وہ بھی ظالم ہمیں سے ہے انشاءاللہ یہ دیکھئے خالف فلسطین میں اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے خالف وہاں تک کہ نہیں ہے کبھی یہ چیز تمہارے اپر آئیں گی تو تمہارے ہم آج ان کے لئے آواز اٹھا رہی ارے تمہارے لئے تو ہم پلٹ کے دیکھیں گے بھی نہیں جو تم اپنے آواز کو جو دبا کے رکھیں ارے تمہارے کیا مقصد ہے جو یہ آواز کو تم دبائے ہوئے ہیں ارے اللہ کے بندوں اسلام کیا بولتا ہے تمہارے کو دین جاننے والوں اسلام کی پہر بھی کرو تم کم سے کم تم آواز تو اٹھو تمہاری ہمت ہے تم روک سکتے ہیں تم بند کر سکتے ہیں لیکن تم چہارے کیوں نہیں یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آرہا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ظالموں کے اپر جیسا کہ فران کی آج میت پہے بھی ہے نہ زمین جگہ دیری نہ آسمان نہ سمندر تم لوگوں کا یہ فلسطین میں جو ظلم کرے ان کا حال ایسا ہی ہوں گا اسرائیل کا حال ایسا ہی ہوں گا میں تمام ہمارے ہندو مسلم سے عیسائی بھائیوں سے یہ کہتی ہوں کہ سو اب مل کر یہ جنگ بن کرائیے اس سے زیادہ ہم کچھ نہ کرتا صرف ہم دعا کر سکتے ہیں اگر ہم وہاں جا کر کچھ کرنا چاہتے تھے تو بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم جانے سکتے ہیں اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ ان تمام لوگوں کو جنتیں پھر دوسط آتا کر جو شہید ہوئے ہیں اور یہ ظالموں کو ان کا بدلہ ان کو فنہ اور تبار بار بات کر دے اتنا کہتے ہیں میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوں اللہ حافظ سواتھ حاضرین یہاں موجود ہیں سب ہی فلسطین اور غزہ کے خلاف اسرائیل کی جو مظالم اسرائیل کی طرف سے ہو رہے ہیں اور فلسطین بطور خاص اسرائیل کی مدد کر رہا ہے ہر اعتبار سے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ مظالم بند ہو اور اسرائیل کی طرف سے ہونے والی ظلم و زیادتی وہ ختم کر دی جائے بس ہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں انسانیت کی بنیاد پر تمام ہی لوگ فلسطین کے اوپر غزہ کے اوپر اسرائیل کے جو مظالم ہو رہے ہیں وہ مظالم بند کر دی جائیں یہی ہمارا مطالبہ ہے اور جو مظالم اسرائیل کر رہا ہے ہم اس کی سختی سے مظمت بیان کرتے ہیں بس و آخر دان الحمدللہ اور بالعالم اس وقت جو پروٹسٹ کیا گیا گلبرگا کی تاریخی سرزمین سے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا تاخیر ہوئی لیکن پھر بھی ایک اچھا پروٹسٹ ہوا اور اس پروٹسٹ کے دریئے سے ہمارے ملک کی موجودہ حکومت موڈی جی سے اور ان کی پوری کابینہ سے اس بات کی اپیل کی گئی کہ ہمارا ملک ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہا ہے اس لیے موڈی جی سے بھی اپیل کی گئی اور پوری حکومت سے ان کے اپیل کی گئی کہ آپ اپنے اثر و رسوق کو اور اختیارات کو استعمال کر کے آپ جو ہے غازہ کے وار کو اور فلسطین کے وار کو جنگ کو بند کر آئیں اس لیے ہمارے ملک کی یہی تاریخ رہی ہے ہم موڈی جی سے بھی اپیل کرتے ہیں اور پوری عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ دو رخی پالیسی نہیں ہونی چاہیے چاہے اقوام متحدہ کے لوگ ہوں اور چاہے دوسری برادری کے لوگ ہوں ان سب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ انصاف کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے اس لیے خون کوئی بھی ہو اور کوئی بھی مارا جائے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو کوئی بھی ہو خون سب کا ایک جیسا ہے ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے یہ اسرائیل ظالم ہے اور اس نے پچھاتر سال سے فلسطینیوں کی زمین پر خبضہ کر رکھا ہے وہاں کے ننے معصوم بچوں کو بمبات کے دریئے سے تباہ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے یہ اس کی گنڈا گردی ہے اور یہ عالمی گنڈا گردی ہے پوری دنیا کو چاہیے کہ اس ظالم یہودیوں کو اسرائیلیوں کو عالمی گنڈا گردی سے اور وائلنس روکنا چاہیے ورنہ وہ آگ جو فلسطین میں لگائی گئی ہے وہ آگ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے اور پوری دنیا کا امن برباد ہو سکتا ہے اور پوری دنیا کا سکون ختم ہو سکتا ہے اس لئے ہم اپنے ملک کی موجودہ حکومت سے موڈی جی سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے اثر و رسوق کو استعمال کریں اور ظالم اسرائیلی جو آج معصوم فلسطینیوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں اس جنگ کو رکوانے کی کوشت کی جائے ورنہ جو ہے حالات اس سے بھی دادہ بتر ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ حالات اور دوسری جگہ پہنچیں اور دوسری جگہ کا بھی امن اور سکون برباد ہو آج گلبرگا سیٹیزن فورم ایکنامک کریسز کیا ہو سکتا ہے وہ بولا اچھی بات ہے اس کو شاٹ میں دو منٹ میں کنکلٹ کرو دیکھئے جو آج سیٹیزن فورم فور پیس ان جسٹیس کا جو گلبرگا میں جو گلبرگا میں آج فلسطینیوں کے حق کے لیے فریڈم فور فلسطین یہ نارے کے ساتھ جو سلوگن کیا گیا جو آج اتیجاج کیا گیا ڈیمونسٹریشن کیا گیا یہ اس کے اوپر چند چیزیں بتا دوں جس طریقے سے جو نیتی چلی ہے امریکہ کی ازرائیل کی اور کچھ ایوروپین کنٹریز کی یہ صرف ایک وار ازرائیل فلسطین کے بیچ نہیں ہے یہ بات سب کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے اور ریڈ سی کے اوپر آج ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہوتی ریویلز نے فلسطینیوں کے حق میں ازرائیلیوں کے لئے بلوکیٹ کیا ہے آج گلوبل ٹریڈ پورا امپیکٹ کیا ہے آج گلوبل ایکنومک کرائسس کے طرح پوری دنیا جا رہی ہے تو یہ جو فلسطین اور ازرائیل کے کانفلکٹ کو غصریف ایک فلسطینیوں کا یا ازرائیل کا کانفلکٹ سمجھنا یہ ہومینیٹیرین کرائسس کی اوپر حملہ ہے یہ کرائم اگینسٹ ہومینیٹی ہے اور ساتھ میں ایکنومک کرائسس ہو جائیں گے دنیا میں اگر یہ وار فوری نہیں رکھتی ہے اور فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہے جس طریقے سے ریزولیشن پاس ہے یوین کے 1967 کے بانڈریز فوری طور پر گلوبل پریشر کیا جائے ازرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر کہ 1967 کے بانڈریز کے تحت ازرائیل اپنے سارے اکیپیشن کو ختم کر کے فلسطینیوں کو ان کا حق دے اور ہم یہاں سے گلوبلگا سے یہی اپیل کر رہے ہیں انس Awesome